بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 24 کو ڈسکس کریں گے موڈیول 24 ہے فائل مینجمنٹ فائل مینجمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ونڈوز جو ہے وہ فائلز کو مینج کرنے کے لیے کس طرح کہ ہمیں ای پی آئیز پروائیڈ کرتا ہے پریویسلی ہم نے خود سے اپنی طرف سے کچھ فانکشنز بنائے تھے جو کوئی فائل کو کاپی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ونڈوز اس طرح کے کئی فانکشنز جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہے اور ان فانکشنز کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اسی کو ہم دیکھیں گے یہ فانکشن کیا کس پرپس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ڈلیٹ کرنے کے لیے کاپی کرنے کے لیے رینیم کرنے کے لیے اس طرح کے جتنے بھی ہاؤس کیپنگ ٹاسٹس ہوتے ہیں جو فائلز کو مینج کرنے کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں ان تمام کے لیے کوئی نہ کوئی فانکشن آپ کو ونڈوز کے اندر ضرور ملے گا تو پہلا فانکشن ہے ڈلیٹ فائل ڈلیٹ فائل جو بھی آپ فائل نیم ایک سپیسیفائے کریں گے ایک فائل پیتھ سپیسیفائے کریں گے اس کو ڈلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا بڑا سمپل فانکشن ہے اس کو آپ نے جسٹ ایک لانگ پوائنٹر ٹو ٹی ایس ٹی آر یہ ہماری وہی جنیرک سٹرنگ ہے اس کے اندر ایک فائل پیتھ جو ہے وہ سپیسیفائے کرنا جو بھی آپ فائل پیتھ سپیسیفائے کریں گے اور کرنے کے بعد اس ای پی کو کال کریں گے اگر فائل ڈلیٹ ہو جاتی ہے سکسیسفولی تو آپ کو یہ فانکشن ٹرو ریٹن کرے گا اور اگر کسی وجہ سے وہ فائل نہیں ڈلیٹ ہوئی اگر جو آپ نے پیتھ سپیسیفائے کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو یہ فانکشن فالس ریٹن کرے گا سمیلرلی یہ ہم شاید پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں ایک اگر آپ نے فائل کو کاپی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کاپی فائل کا فانکشن آئے کاپی کا مطلب ہے کہ ایک آپ کے پاس فائل ہے اس کی اگزیکٹ کاپی آپ کسی اور پات کے اندر پلیس کرنا چاہا رہے ہیں سٹور کرنا چاہا رہے ہیں تو وہ کاپی فائل کا فانکشن آپ کے لیے بڑی آسانی سے کر سکتا ہے آپ کو کوئی اپنا الگردم بنانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے کاپی فائل کا فانکشن کال کرنا ہے اور وہ اس فائل کی ایک کاپی کسی اور پات کے اوپر جنریٹ کرے گا اس کے اندر وہ افکورس آپ دیکھ سکتے ہیں دو سٹرنگز وہ لے رہے ہیں پہلے ایل پی اگزسٹنگ فائل لیں یہ جو فائل اگزسٹ کر رہی ہے جس کی آپ نے کاپی بنانی ہے اور ایل پی نیو فائل لیں یہ جو فائل جس کی آپ نے ایس سچ جس کے اوپر آپ کاپی کر رہے ہیں جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے وہ آپ یہاں پہ سپیسیفائے کریں گے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بولین ویریبل بھی ہے بی فیل ایف اگزسٹس اس کا بھی کچھ کام ہے اس کو بھی ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ فانکشن کیا کرے گا کہ جو اگزسٹنگ فائل نیم پیتھ ہے وہاں سے اس فائل کو ایک کاپی جنریٹ کرے گا اور نیو فائل نیم جو پیتھ آپ نے سپیسیفائے کیا ہوگا اس پیتھ کے اوپر اس فائل کو پلیس کر دے گا اگر اس پیتھ کے اوپر وہ فائل آلیڈی اگزسٹ کرتی ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اوورائٹ ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فانکشن جو ہے وہ فیل ہو جائے یہ کس چیز پر دپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے بی فیل اف ایگزسٹ کی ویلیو کے پر دپینڈ کرتا ہے اگر اس کی ویلیو فالس ہے تو یہ فانکشن جو ہے فائل کو اوورائٹ کر دے گا یعنی کہ اسی نام کی جو پہلے فائل بنی ہوئی ہے اس کے پر اوورائٹ کر دے گا پچھلا جو بھی اس کا ڈیٹا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور اگر یہ ٹرو ہے تو اس کیس میں یہ فانکشن فیل کر جائے گا کاپی نہیں کرے گا اور یہ فانکشن آپ کا جو کاپی فائل کا فانکشن ہے یہ ٹرو ریٹن کرتا ہے ان کیس اگر فائل جو ہے وہ پوری طرح سے کاپی ہو جاتی ہے اسی طرح ونڈوز کے اندر ایک اور کانسپٹ اگزسٹ کرتا ہے ہارڈ لنک کا ہارڈ لنک کا کانسپٹ اور آپریڈنگ سسٹمز کے اندر بھی اگزسٹ کرتا ہے ونڈوز میں بھی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک ریسورس ہے فائل ہے ڈریکٹری ہے تو اس کا آپ ہارڈ لنک بھی بنا سکتے ہیں ہارڈ لنک جو ہوتا ہے وہ اس کی کاپی نہیں ہے وہ اس کا کہہ لیں کہ ایک طرح کا ڈبلیکیٹ نام ہے آپ کسی اور ڈریکٹری کے اندر کسی اور فولڈر کے اندر اس نام کو پلیس کر سکتے ہیں اس کے لئے میمری ریکوائر نہیں ہوگی انفیکٹ وہ جو ہارڈ لنک ہوگا وہ اسی already existing فائل کو ہی پوائنٹ کر رہا ہوگا اور وہاں سے آپ اس فائل کو access کر سکیں گے فائل کی کاپی ایک ہی ہوگی لیکن آپ اس کو number of links کی مدد سے access کر سکتے ہیں تو کاپی ہارڈ لنک کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ reverse پلیسٹ ہیں یہاں پہ file name پہلے ہے اور existing file name بعد میں ہے LP file نے وہ ہے جس path کے اوپر آپ نے ہارڈ لنک create کرنا ہے اور جس فائل کا ہارڈ لنک create کرنا ہے وہ existing file name ہے اس کے علاوہ آپ number of security attributes بھی specify کر سکتے ہیں وہ LP security attribute کی آپ کے پاس یہاں پہ option available ہے جب آپ اس function کو call کریں گے تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کو ایک ہارڈ لنک بنا دے گا اور آپ ان دونوں file name سے اسی ایک file کو access کر سکیں گے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دونوں آپ کے path ہیں that must be on the same volume اور جو بھی آپ نے security attributes specify کی ہیں وہ صرف نئی create ہونے والی file کے اوپر apply ہوں گے پرانی file کے اوپر وہ apply نہیں ہوں گے اس کے تو جب وہ create ہوئی تھی جب جو security attributes specify کیے تھے اس کے وہ ہی رہیں گے وہ change نہیں ہوں گے اسی طرح آپ ایک اور function بھی استعمال کر سکتے ہیں files کو manipulate کرنے کے لئے that is move file move file کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک file کو اٹھا کے کسی اور path کے اوپر place کر دینا لیکن اس کے لئے just یہ ہوتا ہے کہ جو operating system کے internal data structures ہیں وہاں پہ just اس کی entry وہاں پہ جو اس کا reference ہے وہ change ہوتا ہے as such جو data ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ copy نہیں ہوتا move اور copy میں یہ major difference ہے یعنی کہ جب آپ move کرتے ہیں تو just internal data structures کے جو pointers ہیں جو file management کے لئے use ہو رہے ہیں وہ change ہوتے ہیں as such جہاں پہ disk پہ file پڑی ہوئی ہے وہ location ہی change ہوتی وہ disk پہ وہ ہی پہ رہتی ہے اور نہ ہی اس کا data یہ جگہ سے دوسری جگہ copy ہوتا ہے تو move file کے لئے آپ کے پاس دو options ہیں ایک صرف move file اور move file ex ex is for extended وہ extended version ہے move file کے لئے آپ existing file specify کرتے ہیں اور new file specify کرتے ہیں existing path جہاں پہ file پڑی اور move file ex کے اندر آپ ساتھ اس کے flags بھی specify کر سکتے ہیں in case move file جو ہے وہ fail ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہوگی کہ جس نام کی file آپ move کرنا جا رہے ہیں اس نام کی file already اس destination path کے پر exist کر دیا move file ex کو use کر کے اگر آپ اس file کو overwrite کرنا جاتے ہیں آپ overwrite کر سکتے move file ex کے اندر flags ہیں ان flags کی اگر آپ detail دیکھیں تو اس میں سے کچھ ایسا flag ملیں گے جو کہ use کیا جا سکتے existing اس نام کی جو بھی file بنی ہوئی ہے اس کو overwrite کرنے کے لیے اب move file کو صرف files کے لیے nding directories کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اگر ایک directory کو move کر کے آپ نے کسی اور location کے اوپر لے کے جانا ہے آپ وہاں پہ بھی move نام کے اندر فائل ہی آ رہا ہے لیکن آپ directory کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم wild cards کا استعمال کرتے ہیں جس طرح static اور question mark آپ جب اس کے اندر file path specify کریں گے اس کے اندر static اور question mark کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اور ادھر آپ slide دیکھ سکتے ہیں جو flags ہیں ان میں سے کچھ flags یہاں پہ listed ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا flag destination path کے پر file already exist کر رہی ہے اور آپ اس کو replace کر رہے ہیں تو یہ اگر flag آپ نے set کیا ہوگا DW flag سے اندر تو file override ہو جائے گی مزید اس کی detail ہے وہ آپ MSDN کے اندر دیکھیں